نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور رکانہ پہلوان رکانہ بن عبدیزید نامی ایک خوبصورت بہادر اور ذہین مرد تھا یہ عرب کا نامی گرامی پہلوان تھا بہت سارے پہلوان آئے جنہیں اس نے ایک ہی داؤں میں پٹک کر اٹھنے کے قابل نہ چھوڑا تھا وہ وحشی انسان تھا صرف لڑنا مارنا جانتا تھا ایک دفعہ مسلمانوں کو تنگ کرنے والے تین چار آدمیوں نے ایک دن رکانہ پہلوان کو خوب کھلایا پلایا اور اس سے کہا کہ محمد جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ کسی کے ہاتھ نہیں آتا نہ اپنی تبلیغ سے باز آتا ہے اور نہ ہی کسی سے ڈرتا ہے اور لوگ اس کی باتوں کے جادو میں آتے چلے جا رہے ہیں کیا تم اسے سیدھا نہیں کر سکتے رکانہ نے کہا کیا تم میرے ہاتھوں سے اس کی ہڈیاں تڑوانا چاہتے ہو رکانہ نے بہت ہی بڑے تکبر بھرے لحظے میں کہا لاؤ اسے میرے مقابلے پہ لیکن کہیں وہ میرا نام سن کر مکہ سے بھاگ تو نہیں جائے گا پھر اس نے کہا نہیں نہیں میں اس کے ساتھ لڑنا بھی توہین سمجھتا ہوں اس نے اکسانے والے آدمیوں کی بات نہ مانی وہ کسی پہلوان کو اپنے برابر سمجھتا ہی نہ تھا مسلمانوں کے دشمن کھاموش ہو گئے لیکن سوچتے رہے کہ محمد کو رکانہ کے ہاتھوں گرا کر اس کا تماشا بنایا جائے مکہ کے یہودی خاص طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے لیکن وہ کھل کر میدان میں نہیں آتے تھے وہ خوش تھے کہ اہل قریش آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے ہیں انہیں پتا چل گیا کہ قریش کے کچھ آدمیوں نے رکانہ پہلوان کو اکسایا ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کشتی کے لیے للکارے لیکن رکانہ نہیں مان رہا ایک روز رکانہ رات کے وقت ایک گلی سے گزر رہا تھا کی اس کے قریب سے ایک بڑی حسین و جمیل لڑکی گزری چاندنی رات میں لڑکی نے رکانہ کو پہچان لیا اور اسے دیکھ کر مسکرائی رکانہ وحشی تھا وہ رک گیا اور لڑکی کا راستہ روک لیا اور لڑکی سے کہنے لگا کیا تم جانتی ہو کہ اگر ایک عورت مرد کی طرف دیکھ کر مسکراتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ عورت اس مرد کو چاہتی ہے پھر پوچھا کون ہو تم تو اس نوجوان لڑکی نے جواب دیا میں سبت بنت ارمن ہوں اوہو ارمن یہودی کی بیٹی رکانہ نے کہا اور لڑکی کے کندوں پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے قریب کر کے بولا کیا میرا جسم تجھے اتنا اچھا لگتا ہے اور کیا میری طاقت تمہاری طاقت نے تو مجھے مایوس کر دیا سبت نے اس کی بات کاٹ کر اپتائے ہوئے لہجے میں کہا تم تو محمد سے ڈرتے ہو کون کہتا ہے رکانہ نے گرز کر پوچھا سب کہتے ہیں سبت نے کہا اس لئے پہلے محمد کو گراؤ میں اپنا جسم تمہیں انعام میں دے دوں گی اللہ کے بیٹوں اور بیٹیوں کی قسم میں تیری بات پوری کر کے تیرے سامنے آؤں گا رکانہ نے کہا لیکن تو نے یہ غلط سنا ہے کہ میں محمد سے ڈرتا ہوں دراصل بات یہ ہے کہ میں اپنے سے کمزور سے لڑنا اپنی توہین سمجھتا ہوں لیکن میں تیری بات پوری کروں گا مشہور موررخ ابن حشام نے لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکانہ پہلوان کو کشتی کے لئے للکارا تھا لیکن دوسرے موررخوں نے جو شہادت پیش کی ہے وہ صحیح معلوم ہوتی ہے کہ رکانہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کشتی کے لئے للکارا میرے بیٹے تم بڑے دل اور بڑی جرت والے آدمی ہو میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم جھوٹ بولنے سے نفرت کرتے ہو لیکن مرد کی جرت اور صداقت کا پتہ اکھاڑے میں چلتا ہے آؤ میرے مقابلے میں اکھاڑے میں اترو اگر تم مجھے گرا دو تو میں تمہیں اللہ کا بھیجا ہوا نبی مان لوں گا قسم اللہ کی تمہارا مذہب قبول کر لوں گا لیکن یہ ایک بھتیجے اور چچا کی کشتی نہیں ہوگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ کی للکار کے جواب میں کہا ٹھیک ہے یہ لڑائی ایک گت پرست اور سچے دین کے پیغمبر کی لڑائی ہوگی اگر تو ہار گیا تو اپنا وعدہ نہ بھول جانا یہ خبر مکہ میں سہرہ کی آندھی کی طرح پھیل گئی کہ رکانہ پہلوان اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کشتی کا مقابلہ ہوگا اور جو ہار جائے گا وہ جیتنے والے کا مذہب قبول کر لے گا قریش کا بچہ بچہ مرد و زن اور یہودی حجوم کر کے آگئے مسلمانوں کی تعداد اس وقت بہت تھوڑی تھی وہ تلواروں اور برچیوں سے مسلح ہو کر آئے کیونکہ انہیں خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ شاید قریش کشتی کو بہانہ بنا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچائیں گے عرب کا سب سے زیادہ طاقتور اور وحشی پہلوان رکانہ بن عبدیزید رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر اترا اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک تنزیہ نظر ڈالی اور آپ پر تھپکی کسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑی بسم اللہ توکلتو علی اللہ ربی وربک اللہ زاد المعاد میں علامہ ابن قیم نے یہی دعا نقل کی ہے یعنی شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے اور اسی پر میرا بھروسہ ہے جو میرا اور تیرا دونوں کا رب ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل خاموشی اور اتمنان سے رکانہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے رہے کہ وہ بے خبری میں کوئی دعو نہ کھیل جائے رکانہ اپنے ارد گرد یوں گھوما جیسے شیر اپنے شکار کے گرد گھومتا ہے کفار کا حجوم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاق اڑا رہا تھا مسلمان خاموش تھے وہ دل ہی دل میں اللہ کو یاد کر رہے تھے انہوں نے اپنی تلواروں کے دستوں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے پھر آنن فانن نا جانے کیا ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا داؤں کھیلا کہ موررخ لکھتے ہیں کہ آپ نے رکانہ کو اٹھا کر زمین پر پٹھک دیا اور وہ چاروں کھانے چت پڑا تھا سارے لوگ دنگ رہ گئے رکانہ زخمی شیر کی طرح اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تم نے میرے ساتھ دھوکا کیا ہے مجھ پر حملہ اس وقت کیا جب میرا پیر فسل گیا تھا میں تمہارے داؤں سے نہیں اپنے پیر فسلنے سے گرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو ایک موقع اور لے لو رکانہ پھر حملہ آور ہوا اور آپ نے پھر وہی داؤں کھیلا اور دوبارہ اسے پٹھک دیا فیصلہ کرنے والوں نے فیصلہ کر دیا کہ رکانہ ہار گیا رکانہ پھر بھی نہ مانا اور کہا تم لوگ مانو گے نہیں لیکن دراصل محمد نے مجھ پر داؤں اس وقت کھیلا جب میری پلک جھپک گئی تھی اور میں دیکھ نہیں پایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سن رکانہ اگر تیری آنکھ جھپک گئی تھی اور میرا داؤں اسی وقت چلا تھا تو ایک اور موقع لے لو لیکن یہ کشتی آخری ہوگی تیسری بار رکانہ بہت جوش کھروش کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھپٹا اس بار بھی آپ نے زیادہ وقت نہیں لگایا اور اسے آنن فانن میں ہی تیسری بار بھی پٹھک دیا بھاری بھرکم جسم تین بار پٹھکا گیا تو کشتی جاری رکھنے کے قابل نہ رہا سر جھکا کر ہار تسلیم کر لی اکھاڑے سے نکل آیا حجوم پر سناٹ اچھا گیا اور مسلمان ننگی تلواریں اور برچیاں ہوا میں لہرا لہرا کر اور اچھال اچھال کر نارے لگا رہے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے للکار کر کہا رکانہ اپنا وعدہ پورا کرو اور یہ اعلان کرو کہ آج سے تو مسلمان ہے رکانہ مسکرائی اور کہا محمد اپنا عنام لو اور یہاں سے چلتے بنو کیا تُو نے مجھے اتنا بڑا سچا سمجھ لیا کہ میں اپنا وعدہ پورا کروں گا میری آج تک کی پوری زندگی جھوٹ پر ٹکی ہے مجھے قسم ہے لاتو عجزہ کی پہلی بار جب تُو نے مجھے پٹھکا تھا تو اس وقت بھی میں نے جھوٹ ہی بولا تھا کہ میرا پیر فسل گیا ہے اور اسی طرح دوسری بار بھی جھوٹ بولا تھا کہ میری آنکھ جھپک گئی تھی میرا کوئی پیر نہیں فسلاتا اور نہ ہی میری آنکھ بند ہوئی تھی وعدہ پورا کرنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جب کشتی کا عنام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کام لڑنا اور کشتی کرنا نہیں ہے یہ تو رکانہ کا کام ہے لہٰذا عنام کا اصل حقدار بھی وہی ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عنام لے کر رکانہ کے پاس گئے اور عنام اس کے ہاتھ میں تھمانے لگے رکانہ نے آج پہلی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی چہرہ اتنے نزدیک سے دیکھا تھا اس کے دل نے گواہی دی کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے سکس کا نہیں ہو سکتا تو اس پر عجیب سی کیفیت تاری ہو گئی عنام کو زمین پر پٹک دیا اور ڈبڈبائی آواز میں کہا مجھے یہ عنام نہیں وہ عنام چاہیے جو کشتی ہارنے پر مجھے ملنا تھا یعنی مجھے مسلمان ہونا ہے اور پھر مجمع کے سامنے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں مولانا ابو القلام آزاد لکھتے ہیں کہ رکانہ نے فتح مکہ کے دن اسلام قبول کیا اللہ ہی بہتر جانتا ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ